بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آج ہم انڈے اور کیمے کا سالن بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے چار عدد انڈے ون کےجی میرے پاس یہ کیمہ ہے مٹن کا کیمہ ایک کلو چار عدد بڑی سائز کے ٹوماتر ایک عدد بڑی سائز کا پیاز ایک بلپ لیسن کا دو انچ کا ٹکرا ادرب کا پانچے چھے عدد ہری مرچے ہیں مسالوں میں ٹی سپون حلدی ہے ایک ٹی بل سپون میرے پاس سرخ مرچ ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالی گئے حسبے ضرورت نیمک ہے ایک ٹی بل سپون میرے پاس سوکا دھنیا ایک ٹی سپون کالی مرچ اور ایک ٹی سپون میرے پاس یہ گرم مسالہ ہے دیچکی میں نے چولے پر چڑھا لی ہے اب ہاف کا پوئل پیاز میں نے یہ دیکھیں چوب کر لی ہے اب پیاز اس میں شامل کر دیں گے پیاز کو میڈیم براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں پیاز کو میں نے اتنا براؤنی کی طرف نہیں گیا لیکن یہ سوتے ہو گیا جہاں پہ میں نے یہ لیسن اور ادرک کی پیس پناہی ہے وہ اس میں شامل کر لیں گے سائے کریں گے کیمہ شامل کر دیں گے کیمہ کو کیاس کے ساتھ گون لیں گے کیمہ کو کیاس کے ساتھ گون لیں گے جیسے ہی کیمہ نے پانی چھوڑنا شروع کیا یہاں پہ ہم ہلدی مرچ نمک اور سوکا دھنیاں ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ اور کالی مرچ ہم بعد میں ایڈ کریں گے کیمہ کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بون لیں گے کیمہ کا پانی خوشک ہونے تک اس کو بوننا ہے ہم نے کیمہ کا پانی خوشک ہو گیا اب ہم اس پہ ٹوماتر شامل کر دیں گے یہ ٹوماتروں کو میں نے کیوپس کی شکل میں کاٹ لیا ہے اور ٹوماتروں کو کیمہ کے ساتھ گلنے تک بھون لیں گے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ ریسپیاں دوں جو دیکھنے میں نہیں اچھی لگے بھرکے کھانے میں مزے دار لگیں اس لئے میری کوشش ہوتی میری ہر ریسپی جب آپ میری تعریف کرتے ہو کمنٹ کرتے ہو تو مجھے اتنا اچھا فیل ہوتا ہے کہ واقعی میں آپ لوگوں کو جو ریسپی دے رہی ہوں میں اچھی ریسپی آپ لوگوں کو دے رہی ہیں یہ نہیں کہ دیکھنے میں کھانا اچھا لگ رہا ہے لیکن جب آپ پکائیں اور کھائیں وہ مزے کا نہ ہو تو وہ کھانا تو نہیں ہوتا بس آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ لائک ضرور کیا کریں میری اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں اور آپ پیار میرے لیے یہی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور میری ریسپی کو انجوائے کریں یہ تماتر یہاں پہ بون چکے ہیں یہاں پہ میں تک ایک گلاس پانی کا شامل کر دوں گی پانی شامل کرنے کے بعد اس کو میں کور کروں گی اور اس کا پانی خوش پونے تک اس کو میں پکا دوں گی فلیم جو ہے وہ میں میڈیم کر دوں گی اس کی پانی دیکھیں ہمارا خوشک ہونے والا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی اب رہ گئے یہاں پہ اس پانی کو ہم خوشک کر لیں گے اچھی طرح سے یہاں پہ جولین کٹنگ میں میں نے تھوڑا ہاف ادرک رکھ کے اس کو کٹ لیا ہے اور مرچوں کو میں نے لمبا لمبا کٹ لیا وہ شامل کر دیں گے گرین کورینڈر ہرا دنیا وہ شامل کریں گے مکس کر لیں گے کالی مرچ اور گرہ مسالہ شامل کر لیں گے اور اس کو بھون لیں گے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کریں گے کمی کو یہاں پہ آپ نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ کمی اتنا مزے کا بنتا ہے کہ آپ اگر بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا تیز کیا ہوتا ہے کیونکہ ہر کمی کا جو جو سٹائل میں آپ کو بتاتی ہوں ہر ایک کا ذائقہ اپنا لیدہ لیدہ سے ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہر کمی کا ایک ہی ذائقہ بنے گا یا ایک ہر کڑائی کا ایک ہی ذائقہ نہیں ہر کڑائی کا اور ہر کمی کا لیدہ لیدہ سے زائقہ ہوتا ہے تقریباً پانی ہمارا دیکھیں خوشکونا شروع ہو گیا گھی ہمارا لیدہ ہو رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کمی کو اس طرح سے سائیڈ پہ کر لینا ہے اس طرح سے سائیڈ پہ اس طرح سے کرنے کے بعد ہم نے انڈے لے کے اس کو سینٹر میں ڈالنا ہے کمی کو سائیڈ پہ کرنے کا مقصد ہے کہ گھی جو سارا ہے وہ سینٹر میں آ جائے اور مجھے انڈوں کے لیے گھی کی ضرورت نہ پڑے یہاں پہ ہم اس کو انڈوں کو یہاں پہ توڑ لیں گے یہ دیکھیں اور یہ اتنا مزے کا بنتا ہے کہ میں آپ کو ابھی سے یہ بن رہا ہے تو میرے موہ میں پانی آنا شروع ہو گیا کیونکہ مجھے یہ انڈا اور کیمہ بہت پسند ہے ہمارے گھر میں یہ صبح ناشتے میں لیا جاتا ہے پراتھوں کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو اس کو ناشتے میں پسند کرتے ہیں اس کیمے اور انڈے کو یہاں پہ اس کو انڈے کو آپ نے یہاں پہ فرائے کر لینا اچھی طرح سے کچھا نہیں رہنے دینا آپ نے یہ دیکھیں ہمارا انڈہ فرائے ہو گیا ہے یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے کیمے اور انڈے کو مکس کر لینا ہے اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ یہ دیکھیں انڈے اور کیمے کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور مزیدار قسم کا ہمارا یہ انڈہ اور کیمے کا سالن تیار ہو گیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی جی یہ ساتھ میں میں نے زیرے کا رائتہ تیار کی اور یہ ساتھ میں میرے پاس پراتھ ہے اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے چیک کر کے بتاتی ہوں کہ ہمارا یہ انڈا کیمہ کس طرح سے بنا ہے اتنا مزے دار اس کا ذائقہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو بناو گے تو بار بار اس کو بنا کے آپ کھاؤ گے یہ ٹیسٹ میں اتنا مزے کا ہے